بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ اب ہمارے پاس ایکسرسائز ہے 7.1 اس کو جو ہے وہ ہم سالپ کرتے ہیں اس سے پہلے ایکسیمپل کے اندر اور تھیوری کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کا جو پرسیجر ہے وہ ہم نے ڈیفائن کر دیا اب جو ہے وہ جسٹ ہم اس پرسیجر کو جو ہے وہ کیا کریں گے ان قویسٹنز کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کریں گے اور ایس ایم ٹوڈ کا اکثر جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ پیپر میں ایک قویسٹن جو ہے وہ ہوتا ہے بارال یہ دیکھیں اس میں ہم اگر قویسٹن نمبر ون کی بات کریں تو گیون کیا ہے گیون گیون ہمارے پاس جو کرف ہے سٹوڈنٹس وہ اس کے ایکل ہے y is equal to x minus 2 اس کا square over x square اچھا سب سے پہلے ہم question کو اس طرح کر لیا کریں گے کہ اس کے simplification کر کے ہر degree کی term کو separate لکھ لیا کریں گے کیسے؟ جیسے اب یہ دیکھیں اس کی cross multiplication کریں تو یہ بنتا ہے x square y is equal to x minus 2 اس کا square آجے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے square کو open کر لینا ہے یہ بنے گا x square y is equal to x square minus 4x plus 4 آگیا اسے پھر ہم left side پہ لے جائیں تو یہ بنے گا x square y minus x square plus 4x minus 4 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ equation ہے یا curve ہے سب سے پہلا کام کیا ہے سٹوڈنٹس ہم نے لکھنا ہے اس سم ٹوڈ پیرلل ٹو x ایکسس ٹھیک ہے کیا لکھنا ہے اس سم ٹوڈ پیرلل ٹو x ایکسس یہ کیا ہوتا ہے جوڈنٹسی is equal to 0 coefficient of equating the coefficient of coefficient of highest power of x is equal to 0 اب ہم نے یہ دیکھنا ہے highest power of x اس میں کیا ہے یہ سٹوڈنٹس ہے x square جو ہے وہ اس میں highest power ہے اس کو اگر آپ جو ہے وہ کیا کریں اس میں سے x square کو common لے لیں تو اس کا as a whole coefficient بنتا ہے x square minus 1 ٹھیک ہے means کہ x square minus 1 پھر کس کے equal آجے گا 0 کے sorry اس میں سے x square common لیں تو y minus 1 y minus 1 جو ہے x square common آگیا تو باقی coefficient کیا بچا y minus 1 تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹوڈنٹس اس کا اسم ٹوٹ ہے y is equal to 1 تو اب یہ دیکھیں اگر آپ اس equation کو دیکھیں تو y is equal to constant ہم نے شروع والی جو پہلا لیکچر ہے اس کے اندر بات کی تھی کہ y is equal to constant کا مطلب کیا ہے equation of line parallel to x axis and its distance from the origin is 1 تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹوڈنٹس کیا ہے اسم ٹوٹ parallel to x axis پھر ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے اسم ٹوٹ parallel to y axis اسم ٹوٹ parallel to y axis اچھا اب y axis کے parallel اس میں بھی ہم کیا کریں گے equating the coefficient of highest power of y is equal to 0 equating the coefficient of highest power of y is equal to 0 اچھا اب y کی highest power جو ہے آپ دیکھیں سٹوڈنٹس تو y کی highest power power 1 ہے اور اس کا coefficient جو ہے وہ کیا ہے وہ x square ہے اس کا coefficient کیا ہے x square ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا x square is equal to 0 یا x is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ دو اس میں جو ہے اس کے اسم ٹوٹس ہیں جو کہ کوئنسیڈنٹ ہیں two کوئنسیڈنٹ اسم ٹوٹس two کوئنسیڈنٹ اسم ٹوٹس اچھا اب دوسری یہ باز یاد رکھیں سٹوڈنٹس کے ہمارے پاس جو maximum number of اسم ٹوٹس ہیں وہ اس کی ڈگری کے برابر آ سکتے ہیں اس سے less ہو سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ greater نہیں ہو سکتے اب اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں تو اس کی جو highest power بنتی ہے وہ 3 بنتی ہے اس کا مطلب اس کے جو maximum اسم ٹوٹس ہیں وہ کیا آنے ہیں 3 آنے ہیں ایک اسم ٹوٹس ہمارا یہاں سے نکلا y is equal to 1 اور دو اسم ٹوٹس یہ ہیں x is equal to 0 کا مطلب یہ coincident x is equal to 0 x is equal to 0 اور x is equal to 0 یہ بھی یاد رکھیں students y axis کی equation ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو اور یہ ایک تین تو اس طرح جو اس کے اسم ٹوٹس ہیں وہ complete ہو گئے تو یہی ہم نے جو ہے وہ find کرنا تھا کہ اس کے اسم ٹوٹس کیا ہیں اس کے نہیں ہیں oblique یا inclined اسم ٹوٹس اس کے نہیں ہیں کیونکہ وہ x's کے parallel ہی اس کے اسم ٹوٹس جو ہے وہ 3 وہ complete ہو گئے ہیں اگر جو ہے وہ 3 نہ ہوتے تو پھر ہم جو ہے وہ آگے oblique اسم ٹوٹس بھی اس کے find کرتے جیسے اگلے questions میں ہم find بھی کریں گے اب students ہم question number 2 کو دیکھتے ہیں question number 2 جو ہے اس کے اندر کیا given ہے that is minus 3 جیسے میں نے کہا کہ question کو سب سے پہلے آپ اس کی جو terms ہیں ان کو separately لکھ لیں ان کی terms کو کیا کریں separately لکھ لیں تو x square y square minus 12 into x minus 3 is equal to 0 لکھا جائے گا اس کو پھر ہم کیا لکھ سکتے ہیں x square y square minus 12 x plus 36 is equal to 0 لو اب ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے asymptotes parallel to x axis پہلے دیکھ نے ہے کیا دیکھنا ہے asymptotes parallel to x axis asymptotes parallel to x axis اب x axis کے asymptotes جو parallel ہیں اب وہ statement میں بار بار لکھوں گا نہیں زبان ہی بولوں گا صرف equating the coefficient of highest power of x is equal to 0 اب highest power of x x square ہے اس کو coefficient y square بنتا ہے تو y square کو کس کے equal لکھ لیں گے 0 کے یہ دو ہمارے پاس asymptotes آگئے جو کہ کیا ہیں coincident ہیں two asymptotes which are coincident ٹھیک ہے two coincident asymptotes parallel to x axis اچھا پھر ہمارے پاس جو second ہے وہ کیا ہے asymptotes parallel to y axis اس asymptotes parallel to y axis اس میں ہم نے coefficient of highest power of y اس کو 0 کے equal پھر کرنا ہے highest power of y کا coefficient ہے students وہ کیا ہے وہ یہ y square ہے اس کا coefficient x square بنتا ہے تو x square کس کے equal آگیا 0 x is equal to 0 تو یہ بھی دو coincident ہمارے پاس جو ہے وہ sm totes آگئے coincident کا مطلب یہ ہے کہ students ایک line کے اوپر دوسری لائن بھی اس کے اوپر ہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو required sm totes ہیں وہ کیا ہیں required sm totes وہ students کیا بنیں ایک x is equal to 0 ہے ایک y is equal to 0 ہے دوسرا جو x ہیں basically وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ کیا ہیں اس دو یہ ہو گئے coincident تھے دو یہ تو کتنے ہو گئے چار اس کی highest power جو ہے وہ 4 تھی اس لیے اس کے جو sm totes ہیں وہ بھی یہ پہ 4 آگے ہیں 4 سے کم ہو سکتے ہیں آگے ہم اس کی بنیاد پہ اگر کم ہوتے تو ہم کیا کرتے ہم oblique یا inclined sm totes کو بھی چیک کرتے کیونکہ یہ parallel کی case میں ہی مکمل ہو گئے ہیں تو اس لئے ہم اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر 3 کی بات کرتے ہیں 3 میں کیا given ہے 2xy is equal to x square plus 3 2xy is equal to x square plus 3 ہے اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ تمام terms کو separate کریں اور ان تمام terms کو ایک side پہ جو ہے وہ لے جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھو تو اس کو ہم students لکھ سکتے ہیں 2xy minus x square minus 3 is equal to 0 اب ہم نے بات کرنی ہے sm totes parallel to x axis کس کی بات equating the coefficient of highest power of x is equal to 0 highest power of x x square ہے اور اس کا coefficient minus 1 ہے is equal to 0 not possible اس کا مطلب no asymptote parallel to x axis no asymptote parallel to x axis x axis کے parallel جو ہے وہ کوئی asymptote نہیں ہے پھر ہم جو ہے وہ کیا کریں گے asymptotes parallel to y axis کی بات کرتے ہیں asymptote parallel to y axis y axis کے جو parallel asymptotes ہیں اس میں بھی ہم نے equating the coefficient of highest power of y اب highest power of y وہ 1 ہے اس coefficient کو zero equal put کریں تو two axis equal to zero تو یہاں سے x کس کے equal آجائے گا zero کے تو ایک ہمارے پاس یہ اسم ٹوٹ آگیا جو کہ parallel to by x ہیں اب ہم ہم انکلائنڈ اسم ٹوٹ اس کی بات 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 کریں گے اس کے وجہ یہ ہے کہ اس میں اس کی high degree جو ہے اسم ٹوٹ ایک آیا ہے تو اس کا مطلب ایک اور اسم ٹوٹ آسکتا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے انکلائنڈ اسم ٹوٹ کی بات کریں گے oblique کہہ لیں یا انکلائنڈ اسم ٹوٹ اب اس کے لئے ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے جو ہے میں کیا کروں گا put x is equal to one y is equal to one اور ہر degree کی term لکھ لینی ہے ہر degree مثلا اس میں جو highest degree ہے وہ two ہے اس میں students highest degree two ہے کیونکہ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ two ہے یہ two تو highest degree two ہی بنتی ہے تو یہ جو دو terms ہیں ان میں x کی جگہ پہ one اور y کی جگہ پہ ہم نے m کو replace کرنا ہے اب آپ یہ لکھیں تو x کی جگہ پہ one اور y کی جگہ پہ m آجے گا x کی جگہ پہ one minus one پھر phi one m اس کو لکھیں تو وہ ہے نہیں degree جو ہے یہ والی جو term ہے اس میں یہ دیکھیں one degree کی کوئی term موجود نہیں ہے پھر phi zero m لکھیں تو وہ کس کے کو لکھا جائے گا minus three کے اچھا پھر میں نے یہ بتایا تھا اس سے پہلے کہ ہم نے بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے پاس inclined asymptotes ہیں y is equal to m x plus c ہم نے کیا کرنا ہے m کی value find کرنی ہے اور c کی value جو ہے وہ find کرنی ہے اب for the value of m for value of m put ہم کیا کریں گے phi 2 m جو ہے highest degree equal put کریں گے تو یہ 2 m minus 1 کس کے equal آگیا 0 کے تو یہاں سے m is equal to 1 by 2 m جو ہے وہ کس کے equal آگیا 1 by 2 کے اب ہم نے کیا find کرنا ہے c find کرنا ہے c کا فارمولا تھا minus اور اوپر ہمارے پاس جو highest degree ہے وہ 2 ہے ٹھیک ہے اور ادھر جو ہے ایک degree less سامنے اوپر لکھنی تھی اور وہ کیا آئے گی وہ 1 آئے گی نیچے جو 2 ہے اس کا prime آجائے گا یہ ہم نے کرنا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ اوپر یہ 2 ہے highest degree اس کا نیچے derivative آئے گا اوپر کرنا ہے 5 prime 1 2 اور یہ بھی کیا آجائے گا 1 2 آجائے گا اچھا اب 5 2 جو ہے m وہ کس کے equal ہے 5 2 m that is equal to 2 m minus 1 ہے تو اس کا derivative لے لو تو یہ کیا بنے گا یہ ہمار پاس 2 آگیا اب 5 2 prime اور m جو ہے وہ ہمار پاس 1 2 لیکن کیونکہ ادھر m نہیں ہے تو یہ value 2 ہی رہے گے ٹھیک ہے جی اور 5 1 m کس کے equal ہے 0 کے تو 5 1 1 2 یہ بھی کیا رہے گا یہ بھی 0 رہے گا کیونکہ ادھر 0 ہی ہے اب جب میں value put کرتا ہوں تو یہ کس equal تو اب sm tot ہمارا پھر کیا بنا اس میں value کو put کر دو y is equal to m m 1 2 ہے اور c جو ہے وہ 0 ہے تو یا اس کو آپ لکھ سکتے ہو 2 y is equal to x بھی لکھا جا سکتا ہے اس کو آپ x minus 2 y is equal to 0 بھی لکھ سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس sm tot students کیا آگئے ایک ہے x is equal to 0 دوسرا ہے x minus 2 y is equal to 0 these are two required sm tot تو اس طرح students ہم کیا find کیا کریں گے اس Cartesian form میں جو curves دی گئے ہیں ان کے ہم sm tot اس طرحے مطابق find کریں گے تو یہ students ہمارے پاس question number one two اور three تھے پہلے تین questions ہم نے اس ویڈیو کے اندر سال کیے باقی questions کو نیکس ویڈیو کے اندر discuss کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ